اپریل سے پہلے پہلے آپ خان صاحب سے بہت تنقید کرتے ہیں لیکن اب کیا تبدیل یہ ہے ایسی کہ آپ بھی بدل گئے عمران خان صاحب کو جس طرح نکالا گیا مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کر میرے پاکستانیوں کے موکے پر تھپڑ مارا گیا مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے سب سے زیادہ عزت کے قابل وہ ہے خان سیاستدان ریجیم چینج کے بات پر اس طرح میرے سے پوچھ رہے تھے کہ میرے میں ٹیلٹ کیا ہے ٹیلٹ نہیں آیا بلکل 110% میرا چینج بھیو ہے about پی ٹین خان کیوں پرویج علیہ صاحب کو باجوہ صاحب کو کال کر کے پوچھنا پڑا کہ میں کہاں پہ جائے کہ اب باجوہ صاحب نے ووڈ ڈال کے پرویج علیہ کو مپے بنایا باتا کہ ان کو پوچھنا پڑے پھر ہم اس کو سیاستدان تو نہیں کہہ سکتے ہیں کس چیز نے ان کو اکٹھا کیا اپنے اپنے ذاتی cases نے اس میں کوئی دھرائے نہیں ہیں پی ڈی ایم کی اچیفمنٹ ابھی تک کیا ہے ساتھ ساڑھے ساتھ مہیں نہیں اندر ان میں کیا اچیف کیا آپ اپنے سارے cases ختم کیے سلمان شہباز صاحب واپس آگئے ساگڈار صاحب واپس آگئے ان کے گھر جو بک چکے تو جو گرمینے بیچ دیا تھے واپس ہو گئے سارے عوضے واپس آگئے بینڈ آف تڑے پاکستان کے لیے اچیفمنٹ کیا ابھی تک کسی ایک بندے کی اپریل سے پہلے پہلے آپ خان صاحب پر بہت تنقیت کرتے ہیں مطلب میری نظر میں اپینین اف ڈیفرنس ہوتا ہے کچھ جسٹیفائیڈ ہوتی تھی کچھ میں سمجھا تھا کہ یہ جسٹیفائیڈ نہیں اس کے بعد اور بہت سارے لوگوں کو جا میں نے دیکھا کہ وہ بدلے ہیں ان میں خاص طور پر ینگ طبقہ ریپورٹرز بہت سارے چینج ہوئے کھل کے آئیں اپنے اداروں کے خلاف کھل کے آئیں اپنے سینئرز کے خلاف کھل کے آئیں کہ آپ لوگ جنڈے پر سل رہے ہیں جو بھی کر رہے تھے یا ساڑھے تین سال آپ نے جو تماشا لگایا ہوا تھا مائک لے کے بزاروں میں گھش جاتے تھے مہنگائی ہوگی تباہی آگی مطلب بہت ساری باتیں تھیں کہ وہ الفاظ بھی بندہ استعمال نہیں کر سکتا کچھ ہمارے صافیوں نے ایسے سے کالم دیکھنا رہے ہیں لیکن اب کیا تبدیل ہے ایسی کہ آپ بھی بدل گئے تو بڑی سیمپل سی ریزن ہے میں اس میں اگلے دن بھی ایک آپ جیسے بھائیوں میرے سے یہ سوال پوچھ رہے تھے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا جس چیز کے اوپر نکالا گیا تھا وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا کرپشن کے الیگیشنز اپنی جگہ کے اوپر ہم اس کرپشن الیگیشنز کو جسٹیفائیڈ نہیں کر سکے تھے سیلڈی نہ لینے پر نکال دیا گیا تھا باقی الیگیشنز وہاں کے وہاں ابھی تک سٹینڈ کرتے ہیں نہ وہ ڈینائے کرتے ہیں نہ ہم ثابت کر سکے ہیں اسی طرح امران خان صاحب کو جس طرح نکالا گیا مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کا میرے پاکستانیوں کے موں کے اوپر تھپڑ مارا گیا مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے سب سے زیادہ عزت کے قابل وار سب سے زیادہ تقریم ووٹر کی ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پاکستان پہ یا میرے ملک کے اوپر میرے صوبے کے اوپر میرے شہر میری صوبائی سیٹ مرکلی سیٹ کے اوپر حکومت کس نے کرنی ہے جب ڈیسائیڈ میں کرتا ہوں میں آپ کو اسیمبلی میں بھیجتا ہوں تو وہ طاقتیں یا وہ لوگ جو اس ڈیموکریٹک پروسس کا حصہ نہیں ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے میری وار میری اپروچ میری سوچ صرف ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ پاکستان تب تک رائٹ ٹریک کے اوپر نہیں آ سکتا کہ جب تک جس طرح آپ تھوڑی در پہلے کہہ رہے تھے کہ جی چیف چینج ہو گیا تو تو ہو سکتا ہے پالیسی میں چینج ہو گیا چیف چینج ہو گیا تو آئی جی پنجاب بھی تو چینج ہوتا ہے چیف شکریب بھی تو پنجاب چینج ہوتا ہے اگر وہ آئی جی پنجاب اور آئی جی سینج کبھی مارشل دان انہا لگاتے ہیں لیکن ہے تو گریڈ تو ایک ہے نا ہم نے طاقت وہ دیتی نا اس کے اوپر ریسنٹی ایک میٹنگ کا اعوال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے موجودہ آپ کے جو صاحب ہیں بڑے صاحب ہیں انہوں سے بات کی سیاستدان یہ وان آل دار انہوں نے کہا ہم سیاستدان ہمارے پاس لینے کیا آتے ہیں اور وہ آپ کے بارے ہر سوال کا جواب تھا کیوں سیاستدان ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں پرویج علیہ صاحب کو باجوہ صاحب کو کال کر کے پوچھنا پڑا کہ ہمیں کہاں پہ جائیں کہ اب باجوہ صاحب میں ووڑ ڈال کے پرویج علیہ کو ایم پی اے بنایا باتا کہ ان کو پوچھنا پڑے میرا مدہ صرف یہ ہے میرا اختلاف صرف یہ ہے اور اختلاف سیاستدانوں سے پہلے بعد میں کسی اور بندے سے ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے کسی بندے کو ان کے پاس میں کیوں جاؤں آئی ایس پی آر کے پاس یا کسی کے پاس کہ مجھے نوکری پر لگواتے ہیں کیوں جاؤں ان کے پاس جب میں ان کے پاس خود جا کے بولوں گا کہ مجھے بڑے چینل کی بڑی سکرین کی اوپر آٹھ بجے گے سات بجے گے دس بجے کی سلوٹ کا شو لے کے دیں تو پھر وینڈ اف دے میں ایجنڈا سیٹنگ بھی کر رہا ہوں گا میں آپ کو نام بتایا بغیر بتاتا ہوں ساتھارا کی الیکشن سے پیدے مجھے ایک جماعت میں سے اسی جماعت نے بہت بڑی سکرین کی آفر کی میں تب روڈ شو کرتا تھا کہ الیکشن آنے والے تھے کچھ شہما تھے الیکشن کے اندر تو مجھے آفر کیا گیا ہم تمہیں ایک بڑی سکرین پر موو کروانا چاہتے ہیں میں نے بڑا پولائٹری ڈیکلائن کیا میں نے کہا جی مجھے آپ کی آفر کا میں شکر گزار ہوں لیکن اگر آج میں آگے آفر آپ کی ٹیک اپ کر لوں تو میں تھوڑا خاندانی آدمی ہوں پوری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا اور شکر گزار رہتے ہوئے میں ساری زندگی آپ کا ایجنڈا سٹنگ کئے بغیر کرتا رہوں گا کہ فلانے بند نے مجھے ابلائج کیا تھا باقی پوری زندگی مجھے اس کو پی بیک کرتا رہنا پی بیک کرتا رہنا At the same time I know so many people میرے ارد گرد میرے دوستوں میں سے آپ کے دوستوں میں سے I know so many people جن کی نوکریاں سیاستدان انہوں نے کروائی ہوئی ہیں بالکل کروائی ہوئی ہیں اور اگر ان میں تھوڑا سا بھی ایک پرسنٹ بھی خاندانی بلڈ ہے تو جن لوگ انہیں اپنی نوکریاں لگوائی ہیں رزق لگوائی ہیں اب ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں اسی طرح پرویز علائی صاحب اور مونس صاحب کہتے ہیں کہ باجوا صاحب ہماری ذات کے پر بڑے احسان تھے مونس صاحب نے کھل کے کافتے ہیں اگر میری ذات کے پر باجوا صاحب کے ذاتی طور پر بہت سارے احسان ہے میں کیسے اس کے بندے کے خلاف آتے ہیں پھر ہم اس کو سیاستدان تو نہیں کہہ سکتے ہیں نو پلانٹڈ لوگ ہیں ساری کے ساری کے بڑے مطلب ایک بندے کی پھتلی کوئی اور علا رہے ہیں تو عوام جو نیچے ووڈ دے رہی ہو کہتے ہیں جو بہت بڑے سیاستدان ہیں پارٹی کے مطلب پھر یہ تو بہوگس بات ہے خان سیاستدان ریجیم چینج کے بات بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ جس طرح میرے سے پوچھ رہے تھے کہ میرے میں ٹیلٹ کیا ہے ٹیلٹ نہیں آیا بلکل ہنڈرین ٹین پرسنٹ میرا چینج ویو ہے آباوٹ پی ٹین خان اس سے پہلے آپ ہر جگہ کے اوپر مانتے رہے کہ جی اسٹیبلیشمنٹر ہم لے کے ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ آپ رہیے بورڈرز کی حد تک بلکل ڈپٹی کمیشتر لار کینے لگنے ہیں اس پیج پہ آپ آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہو یہ سیاستدان کا کام ہے یہ جمہوری پوائنٹ آف ویو ہو گیا اور ایسا ہی ہونے چاہیے میت بنی بھی تھی ہمارے سامنے جس جو میں ڈیجرل میڈیا نہیں تھا انفرمیشن کے سورس بہت کام تھے اخبار میں جو لکھا آتا تھا جو اداریہ اس سے ہمارے اپینین بنایا جاتے تھے اس آگڈار بہت اچھا ہے جی شباز شریف نے بہت کام کیے میں بہت اچھا ادمنیسٹریٹر نواز شریف نے ملک کو پتہ نہیں کام پچھا دیا پیپرس پارٹی نے فلان کر دیا مطلب اب تیرہ جماعتیں مل کر ان آٹھ مائنوں میں نو مائنوں میں ملک کو تباہی کے گھڑے میں پھینک رہی ہیں تو اس کا مطلب وہ بیت تو بست ہوگی نا ساری کہ بھئی یہ بہت کمپیٹنڈ لوگ تھے میرا پرسنل انیلسیس تھوڑا تھا ڈپرنٹ ہے میں یہ ماننے سے کاسی رہوں کہ زرداری صاحب کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ میرا بیٹا نہیں مریم نواز یا شہباز شریف وزیراعظم بنے میں یہ ماننے سے کاسی رہوں کہ نواز شریف بڑا خوش خوش کبھی چاہیں گے کہ یار فیوچر کا پرائم میسٹر بلاول بھٹو زرداری کونہ چاہیے میں یہ ماننے سے کاسی رہوں کہ فضل الرحمن صاحب چاہیں گے کہ ایمکیو ایم جو ہے نا اس کا وزیراعظم آنا چاہیے یہ لوگ بظاہر عمران خان کے خلاف سارے اکٹھے ضرور کھڑے گئے ہیں اندروہ ناڑ ایک دے نہیں ہو سکتے یہ چھ مینے سال ڈیڑھ سال دو سال کی پولٹکس کے لیے سب اکٹھے ہو سکتے ہیں لانگ ٹائم میں اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں سارے کے سارے کے باقی ساری جماعتیں پی ڈی ایم کی اکٹھی رہتی ہیں تو مطلب شخصیت یا اپنی ایڈنٹی تو سب نے کھو دی آپ امیجن کیجئے یہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے گیون سنیریو ہے کہ سوچئے پی ڈی ایم کو کون لیڈ کرے گا مجھے ایک لیڈر بتائیے نا کیا نوازشریف لیڈ کریں گے کیا زرداری صاحب لیڈ کریں گے کیا فضل الرحمان صاحب لیڈ کریں گے کیا اے ایم پی میں سے کچھ بندہ لیڈ کرے گا کیا ایم پی میں سے کچھ بندہ اٹھ کے لیڈ کرے گا کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو پوسیبل نہیں ہے یہ جماعتیں آج ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں لانگ ٹرم میں چھ مینے سال کے بعد یہ اکٹھی نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں ان کو ایونچلی اپنے اپنے راستے پہ جانا ہے رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا اکٹھے کھڑے ہوئے کبھی بھی نہیں ہوئے پاکستان میں ہوا ہے اس دفعہ تو مولوی، لیبرل ہر کوئی ایک ہی پلیٹ فارم میں اکٹھا ہوئے پیپلز پارٹی کا نیریٹیو یا پیپلز پارٹی کی پولٹیکل اپروچ اور جی ایو آئی ایف کی پولٹیکل اپروچ زمین اسمان کا پاکستان can you imagine کہ وہ لوگ اکٹھے کھڑے ہوں زمین اسمان کا اور وہ اکٹھے کھڑے ہوئے فضل الرحمان اور این پی کا جتنا اختلاف تھا thank you very much اور وہ اکٹھے کھڑے ہوئے اور اس کا کریٹ دیں امران اور لیبرلز وہ دیکھیں وہ لیبرلز جو گالیاں دیتے تھے ملانک اور سب کو اور فضل الرحمان کی سپورٹ کر رہے ہیں oh yes آج ان کی دیکھیں نماز پڑھنا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے سب کو پڑھنا چاہیے لیکن وہ سیاسی نماز بھی باجمات پڑھ رہے ہیں اور فضل الرحمان سب پڑھاتے رہے ہیں ان کو قائد وہ بنے رہے ہیں ان کے آکے کس چیز نے ان کو اکٹھا کیا اپنے پر ذاتی کیسز نہیں اس میں کوئی دھرائے نہیں ہیں صرف کیسز وہ ایک بڑی موٹی سی مثال ہے کہ اگر اللہ نہ کر اللہ نہ کرے کوئی کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے فائدہ کس کا ہوا جس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہی اس کا نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے اس پہ ایک زرداری صاحب کی ایک لوگ مثال دیا کرتے تھے ماضی کی کہانی کے اندر میں اس میں نہیں جاؤں گا آ کے پی ڈی ایم کی اچیومنٹ ابھی تک کیا ہے ساتھ ساڑے ساتھ میں ہی نہیں کہ اندر ان میں کیا چیز کیا آپ اپنے سارے کیسز ختم کیے سلمان شہباز صاحب واپس آگئے اساگڈار صاحب واپس آگئے ان کے گھر جو بک چکے تھے جو گھر میں نے بیچ دیو تھے واپس ہو گئے سارے عوضے واپس آگئے بینڈ اف تڈی پاکستان کے لیے اچیومنٹ کیا ابھی تک کسی ایک بندے کی آپ پھر ٹی ایف کی بات کر لیں کسی کسی بھی بات کر لیں وہ پرانی پالیسیز تحریکیں صاف کی تھی اب جا کے ان کے سمرات پاکستان کی ایک اچیومنٹ مجھے انہوں نے بتا دیں پاکستان کے لیے کہ یہ انہوں نے پاکستان کے لیے اچیو کیا تو میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے آئے تھے اپنی اپنی ذات کے لیے آئے تھے اپنے اپنے خاندانوں کے لیے انہوں نے دو ہزار اوپریے لوگوں کو دیئے تھے اس کے بعد جو زلالت ہوئی تھی اس ساری دنیا کے سامنے نہیں اس کے بعد جو زلالت ہوئی تھی اس کو ساری دنیا کے سامنے ذاتیات کے لیے آئے تھے خاندانوں کو بچانے آئے تھے اور شاید وہ پیسہ جو ان کا پھس چکا تھا پاکستان میں وہ بچانے کے لیے آئے تھے اور اب وہ نکال کے ہم شور کہ وہ لے جائیں گے تو ان کا جو پچھے تھوڑی بہت انویسمنٹس ہیں وہ بھی نل ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو کبھی موقع ملے نہ ملے فرک نہیں پڑا گا اینڈنگ قویسٹن آپ کو لگتا ہے پاکستان بدل گیا مجھے اگلے پچاس سال بھی بدلتا نظر نہیں آنا نہیں شعوری ہے تو بات شعور ضرور آیا ہے لیکن جن لوگ کو شعور آیا ہے بڑی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے کہ 2022 کے اندر comparison کریں 2021 کا تو 60% لوگ زیادہ migrate کی ہیں پاکستان سے زیادہ fly کی ہیں تو بدلہ جہاں پر شعور آیا ہے وہی پر لوگ کو یہ بھی شعور آگیا ہے کہ پاکستان کے انفرسٹرکچر اور بیسکس میں سے کچھ نہیں بدل رہا بہتری ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ اور آپ اور دو ہمیں دو لوگ یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں کل صبح اگر آپ کو بھی ایک انفرسٹریٹی ملے نا بیٹھ صاحب کہ یہ امریکہ جو جو گرین کارٹ بدلاؤ یہ آیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہاں پہ ہماری سٹرگل ہماری فائٹ کا آؤٹپٹ ہمیں آسپن بہت جلدی نہیں ملنے والا ملے گا انشاءاللہ وقت لگے گا اور میں تو بڑا پوزیٹیو آدمی ہوں میں ان لوگوں میں سے ہوں جاہل کہلیں پوزیٹیو کہلیں میں ان لوگوں میں سے کہتا ہوں کہ یار دیوار کو ٹکر مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو تب تک مارتے رہو کہ یا جب تک سر نہیں یا دیوار نہیں سو ابھی حالات یہ ہیں کہ ہم ٹکرے مار رہے ہیں مار رہے ہیں مار رہے ہیں لیکن ابھی ہمارے سر نہیں ہیں دیوار کھڑی ہوئے لیکن بطور جمہوریت پسند مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اصلی برائی کا اندازہ ہو گیا بہت آتا ہے اچھا اس پہ اگلے دن بھی گفتگو ایک جگہ بیٹھے ہو رہی تھی میں اس میں ایک چیز کہتا تھا کہ یار آپ لوگوں نے خود سٹیکس بڑھائی ہیں نا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ایک دفعہ ماشاءاللہ لگتا ہے تو وہ ماشاءاللہ جب ختم ہوتا ہے مشرورہ والا ماشاءاللہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ماشاءاللہ اس کی باقیات ابھی تک آپ کے سسٹم کے اندر باقی ہیں وہ رستہ روک دیجئے کہ کبھی پاکسان میں ماشاءاللہ نہ لگے ایک ماشاءاللہ کے گند کو جمہوری سسٹم میں سے پاک کرتے ہیں کہ اگلے پچاس سال لگتے ہیں اور یہ آپ کی جمہوری سسٹم کے اندر ماشاءاللہ جیسے جو اس کو کوئی بھی آپ نام دے لی جائے ناسور کے باتیں ہیں تو وہ سسٹم میں بڑی دیر تک باقی رہتے ہیں امریکہ کو بڑا سوٹ کرتا ہے ماشاءاللہ اکیلے بندے سے بات کرنا پڑتا ہے انڈیا کو بہت سوٹ کرتا ہے ایک اکیلے بندے سے بات کرنا پڑتا ہے ڈیموکریٹک پروسس میں آ جائیں گے تو ان کو سو لوگوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ماشاءاللہ میں تو ایک اکیلے مشرف صاحب اکیلے زیولاق صاحب اکیلے یوب صاحب اکیلے ایک بندے کو ڈیل کر لو پاکستان سارا سارا سٹرڈ ہے چڑھی جس کے ہاتھ میں اس کو ڈیل کر لو تو دعا یہ کیا کریں کہ جمہوری پروسس آگے چلے اور یہ نیچے سے اٹھ کے آگے چلے اس کی بڑی اچھی مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں مراد صحیح جیسی لوگوں کو ایک چیز پتہ لگی مطلب پچھلے آٹھ نو مہینے میں میں نے جتنا گراؤنڈ ورک کیا جلسوں میں گیا ہوں لوگوں سے باتیں کی میں نے ایسی ایسی رائے سب باتیں سنی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا تو مجھے یہ پتہ لگتا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ برائی کا مرکز کیا ہے جڑک کیا ہے کہاں سے اٹھتی ہے اور اس چیز کو سمجھ لینے کا مجھے لگتا ہے فائدہ شاید آج نہ ہو میرا view point پھر اس پہ گئی ہے کیوں عمران خان صاحب آج بھی اداروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ میں نے شوقت ترین کو بار بار اداروں کے پاس بھیجا کہ اکانومی تباہ ہو جائے گی کیوں پرویز علائی صاحب کال کر کے کہتے ہیں کہ میں بتائیں ہم نے کہا جانا ہے کیوں شہباز شریف صاحب مبینا طور پر لگی میں بیٹھ کر وہاں جاتے ہیں نہیں جانا چاہیے یہ ایک ریگلر روٹین میٹر رکھیں مجھے بتائیں یہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں آپ کے پاکستانی دھائی پونے تین روپے کا ایک افغانی آپ کہاں کھڑے ہوئے گئے اور افغانستان میں ہے کیا ہے افغانستان نے اپنی گاڑی پروڈیوز کر لی ہے وہ پروڈکشن میں چلے گئے ہیں تو اسی آج تک اسیمبلروں مکینے کو جیپین سے آپ لے کے آتے ہو پارٹس یہاں پر اسیمبل کرتے ہو بائیک آپ سائیکل نہیں بنا سکے آج تک اپنی افغانستان نے گاڑی بنا رہی ہے وہ وار ٹون کنٹری ہے تباہی اتری پڑی ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے ان کے پاس وہ آپ سے ایکانومی میں آگے جا رہے ہیں اپنی حالت کے جو اصل پراؤز ہیں جو کونز ہیں جو ذمہ داران ہیں ان کو پہچانیے میں کبھی بھی با خدا با خدا میں آپ کو بڑا سنسیر لی بتاؤں میں کبھی بھی فوج کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا باکستان کے حالات کا میں ان سیاست دانوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جو فوج کے پاس جاتے ہیں آپ کا ایک ہیرو ہے بچپن میں میرے والد صاحب بھی بڑی تعریف کیا اگر سے بھٹو صاحب کی پولٹیکس کے پھوٹو صاحب کی پولٹیکس سٹارٹ کہاں سے ہی تھی فوجی عامر کی پولٹیکس فوجی عامر سے نواز شریف صاحب کی پولٹیکس سٹارٹ کہاں سے فوجی پولٹیکس تائنکیو بری مچ جب آپ کی نرسلی وہ ہے آپ پیدا وہاں سے ہو رہے ہو آپ اگ وہاں سے رہے ہو کل کو آپ کھڑے ہو تو مجھے کہتے ہو ووٹ کو عزت دو میں تو نہیں مان رہا بھئی میں نہیں مانوں گا کیونکہ مجھے آپ کا بیک براؤنڈ یاد ہے اگر عمران خان مشرف والے ٹینئور کے اندر اس مارشلہ کے اندر وزیراعدم پاکستان یا کسی اہم پوسٹ پہ آگے ہوتے تو با خدا با خدا میں تحریک انصاف کی آج کس آئیڈیالوجی کے اوپر سویلین سپرمیسی کی آئیڈیالوجی کے اوپر لانت بھی نہ بھیجتا کیونکہ مجھے پتا تھا آپ کی نرسلی کہاں سے میں نے عام کا پودا لگایا ہے اس کے اوپر انگوریاں جامن کیسے لگ سکتے ہیں بھائی اس کے اوپر عام ہی اگیں گے اگر ایک بندہ سٹرگل کر کے آیا ہے اور انٹی ڈیموکریٹک فورسز کے اگینسٹ کھڑا ہو کے آیا ہے بے شک اٹا سم پوائنٹ اٹھارہ ورہ الیکشن میں وہ پرو کھڑا ہو کے ایک پیج پہ آکے وزیراعدم پاکستان بنا آج جب وہ بندہ بات کرتا ہے سویلین سپرمیسی کی میں اس کو مارجن ضرور دوں گا اس کی سٹرگل کا میں اس کو وہ مارجن ضرور دوں گا کہ یار اس نے نائنٹی سکھ سے لے کر یہ فائٹ بیک کرتا ہے وہ شرف کے خلاف کھڑا رہا ہے شرف کی گود میں جا کے نہیں بیٹھا اور وہی جڑا ہے ہماری پھر اینڈ میں گئی کہہ رہا ہوں کہ اٹ فالٹ آرمی نہیں ہے اٹ فالٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اٹ فالٹ وہ سیاست دانے جو کال کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اللہ بننا ہے کونسی جماعت سے بنے اٹ فالٹ وہ لوگ ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ اداروں کو سوچنا چاہیے اداروں کو نہیں سوچنا چاہیے مخاطب کیجئے بائیس کروڑ پاکستانیوں کو ووٹ انہوں نے ڈالنا ہے آپ کو ان کو مخاطب کیجئے ان کے ضمیر کو بار بار جگہیے اور کہیے کہ بھائی یہ اسپیسیفک ادارہ بورڈرز کے لیے ہے یہ ڈپٹی کمیشنر لاہور کے دفتر میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے یہ لیسکو کے دفتر میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے یہ ایف آئرز کروانے کے لیے نہیں ہے اور پھر وہ سسٹم کو اتنا امپاور کیجئے کہ آپ کا ڈی پیو عمران خان کے اوپر قاتلانہ عملے کے بعد یہ نہ کہے کہ بھائی میرا ٹرانسفر کروالے کسی اور افسر کو لگوا کے ایف آئر کروالے وہ بولے کہ جی سی ایم کو مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک واقعہ میری یورسٹکشن کے اندر ہوئے میں اس کا ذمہ دار جس کسی کو نومنیٹ کرنے ایف آئر دوں گا اس کے اوپر آگے اور سسٹم کو امپاور ووٹ کے ذریعے کی بہت شکریہ رائے صاحب اپنے ایک امتی وقت دیا اور اپنی رائے بھی دی رائے صاحب کی نظریات یا اپینین جو چینج ہوگا اس کی وجوات انہوں نے بتا دی اور میرے لئے یہ بڑے لمبے عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے ہمارے آج کل کے خاص طور پر ینگ ریپورٹرز کے اندر ینگ انکرز کے اندر تو میرے لئے خوشائند بات یہ کیونکہ میں بھی ظاہر ہے اسی کمیونٹی میں سے ہوں کیونکہ ہم بابوں سے بہت زیادہ ڈسے وے ہیں بابوں کو دیکھا ہے جس طرح ابھی بھی ایک دو دن پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جس طرح کی صحافت ہمارے ہوتی رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ جو نوجوان نسل تبدیل ہو رہی ہے انہیں صحافت کے اندر خاص طور پر یہ جو انٹیلیکچولی کرپٹ لوگ تھے یا ڈسونس لوگ تھے ان کے بعد یہ جو پود آئی ہے انشاءاللہ یہ ملک کو کسی اچھی طرف ضرور لے کے جائے گی اپنا بہت سارے خیال لکھے گا اللہ حافظ